بسم اللہ الرحمن الرحیم شوبیس ورلڈ نیوز کے ناظرین السلام علیکم فہش فلموں کی واحد اداکارہ جو اپنا تعلق پاکستان سے بتاتی ہیں آخر کون ہے وہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی پاکستانی اداکارہ لڑکی کی کہانی کے بارے میں بتائیں گے جو ہیاسوز فلموں میں بے ہیائی کا کام بھی ہجاب پہن کر کرتی ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ فہش فلموں میں کام کرنے والی اداکارہوں کو کیا معافظہ ملتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو فہش فلموں کی دنیا میں نادیا علی وہ واحد نام ہے جو اپنا تعلق پاکستان سے بتاتی ہیں اور مزید شرم کی بات یہ ہے کہ یہ اداکارہ ہیاسوز فلموں میں بے ہیائی کا کام بھی ہجاب پہن کر کرتی ہیں ایک نیجی زرائی کی رپورٹ کے مطابق ہجاب پہن کر بے ہیائی کرنے والی اس پچیس سالہ فنکارہ کا کہنا ہے کہ اس کا خاندان اب بھی پاکستان میں عباد ہے ہیاسوز اداکارہ کہتی ہیں کہ اس نے اپنی پروفیشنل زندگی کا آغاز ایک بیوٹیشن کے طور پر کیا بعد ازہ رکس بھی شروع کر دیا اور جب دیکھا کہ ہجاب پہن کر رکس کرنے سے گاکو کی بڑی تداد اس کی جانب مائل ہوتی تھی تو ہجاب پہن کر فہش فلمیں بنانے کا شیطانی خیال آیا نادیا نے اپنے ایک ویڈیو انٹرویو میں بتایا کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ اس کے مذہب اور کام میں تضاد ہیں لیکن اس کے باوجود دھٹائی سے یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ بیگ وقت اپنے مذہب پر بھی کاربند ہیں اور فہش فلموں میں کام کرنا بھی جاری رکھا ہوا ہے بے حیائی کے سفر کے آغاز کے مطلق بات کرتے ہوئے نادیا کا کہنا تھا کہ جب وہ سین فرانسکسکو کے ایک سالون میں کام کرتی تھی تو مالی پریشانی کی شکار تھی ایک دن اس کی ایک سہیلی اسے فہش رکس کے لیے اپنے ساتھ لے گئی اور اس نے ایک گھنٹے میں ہی پانچ سو دولر کمالیے اس کا کہنا تھا کہ یہ ایسا تھا گویا اس کا درینہ خواب سچ ہو گیا ہو اور اسے اس پر فخر بھی تھا اس کے بعد فہش فلموں کی دنیا میں قدم رکھا تو یوں لگا کہ جیسے زندگی کا مقصد مل گیا ہو اور پھر کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا نادیا علی نے اپنے والدین کے مطلق بات کرتے ہوئے بتایا کسی بھی عام والدین کی طرح میرے والدین بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی فہش فلموں میں کام کرے لیکن وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں میرا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے اور میں انہیں ہر بات کھل کر بتا دیتی ہوں جب اداکارہ سے پوچھا گیا کہ وہ بے حیائی کے کام میں ہجاب کا استعمال کیوں کرتی ہیں تو اس کا کہنا تھا کہ اس منفرد انداز کی وجہ سے ہی تو ان کی ویڈیوز کو لاکھوں افراد دیکھتے ہیں اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ تمام تر تنقید اور موت کی دھمکیوں کے باوجود اپنے گاکوں کی پسند کا خیال رکھیں گی دوستو خیال رہے کہ اداکارہ اب اپنے شعبے میں کام کرنے سے توبہ کر چکی ہیں اس مکرو دھندے کو چھوڑنے کے پیچھے بتاتے ہوئے اداکارہ کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرم کا سین تھا جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب فہاشی کو خیر بات کہنے کا وقت آ گیا ہے بیس مناظر اکس بند کرانے کے بعد میں نے توبہ کی کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ وہ فہاش انڈسٹری کی نظامیاں کچھ مناظر میں مشرق وستہ کے لوگوں کو برا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے مجھے پیشکش کی کہ ایک منظر ایسا ریکورڈ کروائیں جیسے کہ ڈونلڈ ٹرم کی طرح کے لباس میں سفید فو امریکی جوان ایک مسلمان لڑکی کا ریپ کر رہے ہیں اس سے مجھے ذلت محسوس ہوئی اور اب وہ میرا 21 فوٹو شوٹ نہیں بن رہا تھا عقیدے کے لحاظ سے پکی مسلمان ڈانسر اور سابق فہاشہ 26 سالہ پاکستان نے ساتھ امریکی نادیہ علی نے بتایا کہ اس نے کام اور عقیدے میں اختلافات کی وجہ سے خاصی محنت کی اور یقینا میری روز مرہ زندگی اور عقیدے میں اختلافات تھے ویڈیو کے آخر میں ایک بار پھر سے شو بیز ورلڈ نیوز کے ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے ویڈس اپ گروپس میں بھی شیئر کریں موسیقی